پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جشی کی ٹوین سسٹر جو ایٹریس ہے وہ کسی کو بنا بتائی کچھ دن کے لئے ریسٹ کرنے کہیں چلی جاتی ہے جس پلر اس کا ایجنٹ جشی کو اغواہ کر لیتا ہے وہ جشی کو اس کی بہن کی جگہ کام کرنے کا کہتا ہے ورنہاں کو بہت زیادہ پیسے بڑھنے پڑیں گے یہ سن کر جشی مان جاتی ہے تب بھی اس کی ملاقات میوزیو سے ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میوزیو اس کی بہن کا فیک بوئی فنڈ ہے جو کانٹرارٹ کے قارن ڈیٹ کر رہے تھے جسے دونوں کو فائدہ ہو رہا تھا میوزیو کی بہن اور جشی کی ایجنٹ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فیک ریلیشنشپ ہے اس نے ان لوگوں کو سب کے سامنے لپی لپی بن کر رہنا پڑتا ہے میوزیو کی مام بھی ان دونوں کے ریلیشنشپ سے کافی خوش تھی اور چھاتی تھی کہ وہ دونوں جلدی شادی کر لیں ان دونوں کے ریلیشنشپ کی حصیت لوگوں پر کھل جائے گی یا دونوں کو سچ میں ایک دوسرے سے پیار ہو جائے گا یہ جاننے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں جشی کو پتہ چلتا ہے کہ میوزیو کسی اور لڑکی کے ساتھ پارٹی میں گیا ہے تو اسے کافی برا لگتا ہے وہ بھی اس پارٹی میں چلی جاتی ہے اسے آتا دے کر میوزیو اس کے پاس جانے لگتا ہے لیکن اس کی پارٹنر اس کا بازو دھام کر اسے روک لیتی ہے میوزیو اسے اپنا بازو چھوڑاتا ہے کہ تبھی جشی وہاں سے چلی جاتی ہے جس پر میوزیو اس کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن اس کا اسسٹنٹ اسے روک دیتا ہے اگلے دن میوزیو آفس میں اپنے اسسٹنٹ پر بہت غصہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا نام کسی اور لڑکی کے ساتھ لیا جا رہا ہے میوزیو کی موم نے بھی اسے کال کر کے اس پر کافی غصہ کیا تھا اور میڈیا والے بھی اسے بے وفا کہہ رہے تھے کہ ساری نیوز سنتی جشی پوری طرح شانت تھی وہ ایکٹنگ پریکٹس کر رہی تھی جب اسے اس کی فیلو ایکٹرس دھکا دے کر گرانے لگتی ہے اس سے پہلے کہ ایک جشی گر جاتی ہمارا ہیرو میوزیو ہیروئیک انٹری مارتے ہو اسے پیچھا لیتا ہے وہ جشی کی فیلو ایکٹرس سے کہتا ہے کہ آئندہ میری فیون سے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا میوزیو سے گھر لے آتا ہے جہاں دونوں ڈینر کرنے کے بعد ڈرنک کرنے لگتے ہیں جشی پوری طرح ٹلی ہو جاتی ہے میوزیو اسے روم میں لٹانے کے لئے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد اتنی ڈرنک نہ کرنا جشیو سے ٹائے سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیتی ہے جشیو سے کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈرنک کرتی ہوں لیکن تمہاری وائن میں مسئلہ ہے اسے میں ڈرنک ہو گئی میوزیو سے اپنی بکواس بند کر کے سونے کا کہتا ہے جس پر جشی کہتی ہے کہ میرا نام جشی ہے اور میں کبھی بکواس نہیں کرتی میوزیو اس کے بعد پر شاکٹ ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں سیوجن نہیں جشی ہوں تب ہی جشی اٹھ کر نہا نکلے جاتی ہے تو میوزیو سے روک دیتا ہے کہ ابھی تم نشے میں ہو جشیو سے اپنے گریب کر کے کہتی کہ شاید میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی وہ میوزیو کو کس کر دیتی ہے صبح جشی جاک دی ہے تو دیکھ دے کہ میوزیو اس کے لئے ناشتہ بنا کر کیا ہے وہ اس کے اتنا خیال رکھنے پر خوش ہو جاتی ہے ادھر میوزیو اپنے اسسسٹن سے جشی کے بارے میں معلومات لانے کا کہتا ہے میوزیو سوچتا ہے کہ آخر جشی ہے کون ادھر جشی اپنے ڈراما کے لئے ہارس رائیڈنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی جب میوزیو اس کے پاس آتا ہے اور اسے ہارس رائیڈنگ سے کھانے لگتا ہے میوزیو جشی سے کہتا ہے کہ تمہیں تو ہارس رائیڈنگ پسند نہیں تھی جشی کہتا ہے کہ شوٹنگ کے لئے سیکھنا مجبوری ہے میوزیو سے تنز کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جن سے آپ پیار کرتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جشی اس کی بات سن کر چپ ہو جاتی ہے وہ اپنے ایجنٹ سے کہتا ہے کہ میں میوزیو کو سب سچ بتانے لگی ہوں لیکن وہ جشی کو سمجھاتا ہے کہ میوزیو کو جھوٹ سے نفرت ہے اور سچ جانے کے بعد وہ کانٹریکٹور دے گا جسے سیوجن کا بہت نقصان ہوگا اس کی بات پر جشی پھر خاموش رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے ادھر میوزیو کو اس کا اسسسٹن بتا دیتا ہے یہ سیوجن نہیں جشی ہے جو ایک جیولوجیکل پروفیسر ہے اور یہ وہی ہے جس سے آپ ملنا چاہتے تھے میوزیو جشی سے ملنے چاہتا ہے تو وہ ہورسٹ رائیڈنگ کر رہی تھی جشی کو ٹھنڈ لگ دیا تو میوزیو سے اپنا کوٹ پہنا دیتا ہے میوزیو گھوڑوں کو کھانا کھلانے لگتا ہے کہ دبی جشی اس کے پاس آتی ہے تو اس کے نام سے اسے بلاتا ہے جس پر جشی بے دھیانی میں اسے جواب بھی دیتی ہے پھر اسے یاد آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کس کا نام لے رہی ہو میوزیو کہتا ہے جشی جیولوجی کی ڈاکٹر ہے جو کافی مشہور ہے جس پر میوزیو کہتا ہے کہ جلدی انیویسٹی میں جیولوجی کا ایک سیمینار ہونے والا ہے کیا تو میرے ساتھ چل ہوگی جشی کو اپنی سبجیکٹ کا سیمینار کا سن کر کافی خوشی ہوتی ہے اس سے وہ ترند مان جاتی ہے وہ دونوں انیویسٹی جاتے ہیں تو میوزیو جشی سے پوچھتا ہے کہ تم ایکٹریس کیوں بنی جشی کہتا ہے کہ مجھے مجبورن بننا پڑا کیونکہ میری مام بیمار تھی اور مجھے ہاسپٹل کے بلز پڑھنے تھے میوزیو سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو میں تمہیں ہمیشہ سمجھوں گا جشی کو اپنے مینجر کی بات یاد آتی ہے تو اسے کچھ بھی بتائی بین اس کا ہاتھ پکر کر یونیورسٹی گھمانے کے لئے لے جاتی ہے جشی کا اسسسٹنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر جشی کی بہن واپس آگئی میوزیو کہتا ہے کہ مجھے یہی تو ڈر ہے وہ واپس چلی جائے گی لیکن میں اسے واپس نہیں جانے دوں گا میوزیو جشی کو گفت بھیجتا ہے جس پر جشی اسے فون گر کے ساتھ ڈنر کرنے کا کہتی ہے تو میوزیو کی خوشی کا کوئی تکانہ نہیں ہوتا وہ کافی اچھا تیار ہو کر تو وہاں میوزیو کو اپنا ویڈ کرتے دے کر پریشان ہو جاتی ہے میوزیو سے ڈنر پر نہانے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے کہ میں بزی تھی میوزیو کہتا ہے کہ جھوٹ بہانے بنانے کے بجائے سچ بتاؤ میں نے تمہارے ایجنٹ سے پوچھا تھا کہ تم اس دن گھر پری تھی اور تیار ہونے کے بعد بھی نہیں آئی جشی اسے کہتے کہ تم میرے کانٹریکٹ بوئی فنڈ ہو اسے تو میری پرزنر لائف میں گھسنے کی کوشش مت کرو ان دونوں کو انٹرویو کے لئے ایک شو میں جانا تھا جہاں سے نکلتے ہوئے جشی اپنے ایجنٹ سے پوچھتے کہ آخر مجھے میوزیو کو کب تک برداشت کرنا ہے ہر روز مجھے کسی شو میں اس کی گل فنڈ آکٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کی فیلو ایکٹر اس کی ریکارڈنگ کر لیتی ہے اور وائرل کر دیتی ہے ایجنٹ اسے کچھ ٹائم کے لے گھر سے نکلنے سے مانا کر دیتا ہے میوزیو اسے میسج کرتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی مدد چاہیے ہو مجھے بتاؤ لیکن جشی اس کا جواب نہیں دیتی میوزیو کافی سمیے تک اس کے میسج کا انتظار کرتا رہتا ہے جشی کے لائبریڈی میں ہونے کا سن کر میوزیو بھی وہیں پہن جاتا ہے وہاں سے لوگ گھر لیتے ہیں تو جشی اس کا ہاتھ پکر کر اسے بھگا کر لے جاتی ہے جشی اسے اسکانڈل کے لئے سوری کرتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا یہ میری غلطی ہے وہ جشی کو ڈینر کے لئے کہتا ہے تو جشی بھی اسے کہہ دیتی ہے کہ میں اس مستی سے نکل کر تمہارے ساتھ ڈینر پر چلوں گی میوزیو کے پیرنس کے گھر بھی ریپورٹر پہن جاتے ہیں یہ سن کر جشی میڈیا سے بات کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکٹرز کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے وہ جشی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اور میوزیو واقعی ڈیٹ کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک کانٹرکٹ ہے جشی کوئی جواب نہیں دے پاتی کہ تب یہ اپنی ہیروین کو بچانے ہمارا ہیرو انٹری مارتا ہے وہ میڈیا والے سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں ریپورٹرز اسے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں جس پر میوزیو سے کس کر لیتا ہے جشی پوری طرح شوکت تھی تب یہ ایک ریپورٹر پوچھتی ہے کہ اگر آپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ریکارڈنگ کیا تھی جس پر میوزیو کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے نیو آنے والے ویرائیٹی شوک کے لیے جو جلدی شروع ہونے والا ہے جشی اسے گھر آ کر لڑنے لگتے کہ تو مجھے بتائی بھی نہ شوک کے حصے رکھ سکتے ہو میوزیو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سونے کے لئے چلی جاتی ہے تو میوزیو بھی اس کے لیونگرو میں سو جاتا ہے اور صبح وہ دیکھتا ہے کہ جشی اس کے لئے ناشتہ بنا کر گئی ہے جشی اور میوزیو کو ویرائیٹی شوکی شوٹن کے لئے جانا تھا جس کے لئے میوزیو کافی زیادہ ایکسائیڈ تھا وہ اپنی بہن اور سیکریٹری سے اس بارے میں مشورہ لیتا ہے کہ میں اسے ہانی کہوں یا اس کے نام سے ہی بکاروں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اور کچھ نہ کرو بس اس سے سمائل کرتے ہوئے ملا کرو میوزیو ان کو سمائل کر کے دکھاتے تھے تو وہ دونوں اسے اتنی بھری سمائل کرتے دیکھ کر ہنسنے رکھتے ہیں جشی اور میوزیو دونوں شوکی شوٹن کے لئے چاہتے ہیں تو میوزیو جشی سے کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں سب سچ بتا دینا چاہئے جشی سوچتی ہے کہ سچ میں بتا دوں گی لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہن کے کرش کے بارے میں پتہ لگاؤں گی کہ وہ میوزیو ہی ہے یا کوئی اور ہے اس سے میوزیو کی باتیں اور اپنی بہن کی دائری میں لکھی باتیں یاد کر کے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی بہن کسی اور کو نہیں بلکہ میوزیو کو ہی پسند کہتی ہے اسے وہ پریشان ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جشی میوزیو کو پوری طرح اگنور کر رہی تھی جس پر میوزیو سے پوچھتا کہ تم مجھے کیوں اگنور کر رہی ہو جشی کہتی ہے کہ میں تمہیں کیوں اگنور کروں گی ہم میں کوئی ریلیشن تو ہے نہیں جو اگنور کرنے یا نہ کرنے پر پریشان ہوں میوزیو کہتا ہے کہ ریلیشن تو ہے میں نے سب کے سامنے تمہیں کس کی تھی لیکن جشیو سے بتاتی ہے کہ یہ سب ایک ناٹک سے زیادہ کچھ نہیں اس لئے سے سیرس لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ دونوں فوٹو شوٹ کروا رہے تھے جب فوٹوگرفر ان دونوں کو قس کرنے کا کہتا ہے جشی اس کے لئے نہیں مانتی لیکن میوزیو اسے قریب کر کے قس کر لیتا ہے میوزیو کی ایک دوست اسے سائیڈ پر لے جا کر بات کرنے لگتی ہے جس پر جشی جلس ہو جاتی ہے وہاں سے جانے لگتی ہے اسے جاتا دیکھ کر میوزیو اس کے پاس آ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ وہ صرف میری دوست ہے تم کچھ غلط مت سمجھنا جشی کہتی ہے کہ تم چاہے کسی کو ڈیٹ کروں میں کیوں غلط سمجھوں گی جس پر میوزیو کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے جشی کے جواب نہ دینے پر میوزیو سے کہتا ہے کہ میں اب تمہیں سچ میں لائک کرنے لگا ہوں اور ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جشی کہتی ہے کہ میں نے کانٹریکٹ اسی لیے رینیو کیا تھا کیونکہ میں اور پیسے بنانا چاہتی تھی ہمیں کانٹریکٹ میں فیلنگز اور ایموشنز نہیں لانے چاہیے جشی ایک پارٹی میں بہت زیادہ ڈرنگر کے گھر جاتی ہے اور جانے سے پہلے اپنے ایجنٹ کو میسیج کہہ دیتی ہے جشی کی بہن سیوجن کا ایک دوست جو سیوجن کو پسند کہتا تھا وہ جشی کو سیوجن سمجھ کر اسے اپنا لف کنفیس کرنے آتا ہے میوزیو وہاں آکر اسے کہتا ہے کہ میری گویفرن سے دور رہو وہ جشی کو اس کی گھر لے جا کر صلاح دیتا ہے اسے سیوجن کی ڈائری ملتی ہے جس پر اسے لگتا ہے جشی اسی وجہ سے اس سے دور ہو رہی ہے تب ہی جشی نشے میں ہی جاگنے کے بعد میوزیو کو پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اسے کس کر لیتی ہے اور ایسے ہی سو جاتی ہے صبح کو جاگتا ہی جشی کو یہ سب یاد آتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ میوزیو کو سامنے ایسے نہ ٹکرے گی جیسے اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے جشی کا ایجنٹ اسے سیوجن کے کچھ لیٹرز دکھاتا ہے جیسے جشی کو پتا چل جاتا ہے کہ میوزیو اسے نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتا ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے اور میوزیو کو کافی میسج کرتی ہے لیکن اس پار وہ جواب نہیں دیتا جشی میوزیو کے لئے گفت لے کر جاتی ہے لیکن میوزیو اسے ناراض تھا عرصے کافی سنا دیتا ہے جس پر جشی بھی ناراض ہو کر گفت وہیں پھینکر چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد میوزیو اس کا گفت دیکھتا ہے جس میں اس نے اپنا لف کنفیس کیا تھا ساتھی اس نے میوزیو کو اگنور کرنے کے لئے اسے معافی بھی مانگی تھی یہ دیکھ کر میوزیو جشی کے پاس جاتا ہے لیکن اب جشی اس سے ناراض تھی اس کو لیونگ روم میں ہی چھوڑ کر روم میں چلی جاتی ہے میوزیو اس انا تاشتم جاتا ہے جہاں وہ بچپن میں رہا تھا وہ واپسی پر کافی اداس تھا جب اس کے سامنے دیری بیر کے کاؤسٹم میں کوئی آتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے ڈانس کرنے لگتا ہے میوزیو سے کہتا ہے کہ مجھے پریشان نہ کرو ورنہ میں بلس کو کال کر دوں گا وہ اپنا فون نکاتا ہے تو کاؤسٹم والا اس سے فون پکرنے لگتا ہے جس پر دونوں نیچے گر جاتے ہیں میوزیو یہ دیکھ کر شوک رہ جاتا ہے کہ وہ جشی تھی جو اسے کمفر کرنے کے لئے یہاں آئی تھی جشیو سے ایک جگہ لے جاتی اور اسے کہتی کہ مجھے تو میں کچھ کہنا ہے میوزیو پوچھتا کہ تم مجھے پروپوز تو نہیں کرنا چاہتی جشیو سے بتا دیتی کہ میں سیو جنہیں اس کی ٹوین سسٹر ہوں لیکن میوزیو تو یہ سب پہلے سے جانتا تھا اس نے وہ کچھ نہیں کہتا جشیو سے معافی مانگتے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ پہلے سے جانتا تھا وہ جشی کو اسی کے نام سے پکارتا ہے تو جشی کو شجاتی اور دونوں کیس کرنے لگتے ہیں جشی کے پتا اس سے ملنے آتے ہیں اور اسے اس کی بہن کا پوچھتے ہیں جشی گرافی حیران ہوتی ہے کہ پتا کو کیسے پتا چلا دار اس کو کہتے ہیں کہ میں نے فرس ٹائم تمہیں سکرین پر دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ یہ سیو جنہیں تم ہو دار اسے کچھ پیسے مانگتے ہیں جو جشی دینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پتا جوا کھیلتے تھے اس کے انکار کے بعد وہ میوزیو کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے پیسوں کی یہ بات کرتے ہیں لیکن جشی ان کے پیچھے جا کر میوزیو کو منع کر دیتی ہے دار پریس کانفرنس کرنے جاتے ہیں اور میڈیا والوں کو جشی کے بارے میں کچھ بتانے کا کہتے ہیں جشی ان کے پاس چلی جاتے ہیں کہ میں خود ان کو سب بتا دیتی ہوں تب ہی میوزیو آ جاتا ہے اور معاملے سنبھال لیتا ہے ان کو لک رہا تھا کہ پتا میڈیا کو بتا دیں گے کہ یہ سیوجن نہیں جشی ہے میوزیو جشی کو بتائے بنا ان کو پیسے دے دیتا ہے جو اس پر وہ جشی کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ سب میوزیو کو چیک کرنے کے لئے کر رہا تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ میوزیو تم سے واقعی پیار کرتا ہے جشی اور میوزیو شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو میوزیو سے جشی کہتا ہے جس پر جشیو سے منع کرتی ہے کہ مجھے سیوجن کہا کرو میوزیو کہتا ہے کہ آنکھے میں اپنی گرل فرنڈ کو کب اس کے اصلی نام سے بکاروں گا جشی کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں لیکن مجھے اپنی بہن کے آنے تک انتظار کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ سیوجن واپس آ جائے تمہیں بھی سٹڈی کے لئے چلی جاؤں گی تاکہ میری آس پاس کے لوگوں کو پتا چلے کہ میں کون ہوں وہ پریشان تھی کہ ہم سب کو میری اصلیت کے بارے میں کیسے بتائیں گے تمہاری مام کو پتا چلے گا تو وہ کیسے ریاکٹ کریں گی میوزیو پوچھتا ہے کہ مام نہیں مانیں گی تو کیا تم مجھے چھوڑ دوگی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مام کو منا لوں گی وہ میوزیو کے مام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کافی ہٹ ہوتی ہے کہ مام اس بارے میں پہلے سے جانتی تھی ان کو جشی کے پتا نے بتا دیا تھا لیکن وہ دونوں کے خود بتانے کا ویٹ کر رہی تھیں میوزیو کی پہن ان سے ناراض ہو جاتی ہے کہ سب کو اس بارے میں پتا تھا بس مجھ سے ہی چھپایا گیا میوزیو اور جشی کو اس کے ناراض ہونے پر اسے ریسٹرانٹ میں لے جا کر مانانا پڑتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی تو میوزیو کہتا ہے کہ تم نہ بھی مانو گی تب بھی میں جشی سے شادی کر لوں گا میوزیو کی یہ بات سن کر اس کی بہن کو ناراض کی ختم کر کے ماننا ہی پڑتا ہے میوزیو جشی کو پروپوز کرتا ہے تو جشی خوشی سے ہاں کر دیتی ہے جشی کے بارے میں میڈیا پر خبر آتی ہے کہ ابھی چلنے والے ڈرامے میں سیو جن نہیں اس کی بہن جشی آکٹنگ کر رہی ہے جشی اس پر کافی پریشان تھی کہ تب ہی اس کی بہن بھی آ جاتی ہے تو وہ دونوں گلے لگ کر رونے لگتی ہے وہ جشی کو بتاتی ہے کہ میں پریشان تھی اس سے بھی دیش گھومنے چلی گئی تھی لیکن یہ خبر سن کر واپس آ گئی سیو جن جشی کو اپنی مام کا بتاتی ہے تو وہ ان کی قبر پر جاتی ہے اور کافی روتی ہے کیونکہ مام ڈیٹ کے لئے تو اس کے بعد وہ ڈیٹ کے ساتھ ہی رہی اس نے مام کے ساتھ ٹائم نہیں بتا پائی جشی میڈیا سے بات کر کے معافی مانگ لیتی ہے اور ان کو بتا دیتی ہے کہ سب میں میوزیو کا کوئی قصور نہیں میوزیو جشی کے پاس پریس کانفرنس پہ جاتا ہے لیکن وہ ختم ہو چکی تھی میوزیو سے جھونتا وہ اس کے گھر چاہتا ہے جہاں سے جشی تو نہیں ملتی لیکن اس کا چھوڑا ہوا خط ملتا ہے اس نے میوزیو سے کہا تھا کہ یہ ختم میں ملنے تک میں یہاں سے بہت دور جا چکی ہوں گی میں اور تمہیں کٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا اور تمہارا ساتھ ہونا تمہارے لئے مسئلہ ہی بنائے گا اور میں اپنی وجہ سے تمہیں مشکل میں نہیں اگرالنا چاہتی اور میوزیو کو تھانکس کہہ دیا کہ تم نے میری لائک کو بہت زندر بنا دیا جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی ایک سال بیٹھ جاتا ہے جشیو کے دیش میں کافی بزی ہوتے ہوئے بھی میوزیو کو بہت یاد کرتی ہے جشیو کے کالج میں کوئی لیکچر دینے آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر شاٹ ہوتی ہے کہ وہ میوزیو ہے ایونٹ ختم ہوتے ہی وہ میوزیو سے بچنے کو بھاگنے لگتی ہے تو میوزیو سے پیچھے آکر روک لیتا ہے جشیو سے یہاں آنے کا قارن پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بزنس ٹیل کے لئے آیا ہوں جشیو کو پروفیسر نے بلایا تھا جو میوزیو اور جشی دونوں کو ایک پروجیٹ پر کام کرنے کا کہتی ہے جس کے لئے جشی منع نہیں کر پاتی میوزیو کے ساتھ کام کرتے ہوئے جشی کو اسے منعنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ جشی سے کہتا ہے کہ میں نے کمپنی میں پریزرن کی پوزیشن اپنی بہن کو دے دی ہے اور میرا کمپنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تو میں اپنی اصلی پہچان کے ساتھ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ جشی کو رنگ دکھا کر پروپوز کرنے لگتا ہے تو جشی اسے کس کر لیتی ہے کچھ سامنے بعد کسین دکھایا جاتا ہے جب جشی ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس کے بعد دونوں واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں وہ دونوں بہت دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں اور اس ہیپی انڈنگ کے ساتھ بھی ہمارا یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے Thank you for watching